بھارت اکلوتا ایسا ملک ہے کہ جہاں پر بہتر کے بہتر سیکٹر آپ کو آزادی کے ساتھ اپنے دھار میں کاریکٹرم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے صرف بھارت پاکستان بھی نہیں ہے بانگلہ دیش نہیں ہے عرب نہیں ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر بہتر کے بہتر رہتے ہو لیکن بھارت میں رہتے ہیں وقف روپٹیز کی جو سکوٹنیاں ہو رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ملے گا تو مسلمانوں کو ملے گا یہ ہمارا لکھناو ہے کہ جس نے پورے وشو کو گنگا جمنی تہذیب سکھائی ہے گنگا جمنی تہذیب کا بیغام پورے وشو میں بھیجا ہے یو سی سی سے مسلمانوں کو ڈھرانے کا کام کون کر رہا ہے بھارتی زندہ پاٹی کر رہی ہے یو سی سی سے صبح شام میڈیا چینلوں پر بیٹھ کر کے چھوٹی چھوٹی جن سباؤں میں مسلمانوں کو ڈھرانے کا کام کر رہا ہے یہی تتاقت نقلی جھوٹے سیکیولر جو یو سی سی کی غلط پریباشہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں مذہب اسلام بھی سب کو برابری کی بات کہتا ہے سب کے ساتھ ایک سلوک کی بات کرتا ہے تو یونیفرم سیویل کوڈ اور کیا بات کر رہا ہے کیوں نہیں یہ بات سج مسلمانوں کو بتاتے ہیں آپ نے کہا تین طلاق کی بات تین طلاق کو آپ نے کہا شرعہ میں مداخلت کہا شرعہ میں تین طلاق لکھا ہے اگر تین طلاق میں شرعہ میں تین طلاق جیسی کسی بھی کوریتی کا ذکر ہوتا تو مسلم بہنوں میں آج یہ خوشی نہ دیکھنے کے لئے ملتی کہ فون اٹھایا اور غصے میں طلاق کہہ دیا دال میں نمک کم ہے تو طلاق کہہ دیا کوئی بات پسند نہیں آئی تو طلاق کہہ دیا اوچھی آواز میں بات کری تو طلاق دے دیا مسلم مہلاؤں کو اقدم دبا کر کے رکھنے کا کام کرتے تھے تین طلاق کے ذریعے ایسے ہی مذہب کے ٹھیکے دار جن سے ہماری بہنوں کو نجات دلائی ہے نریندر مہدینی اس کو نیگٹیو اس کا پرسیپشن بنانے کا کام کون کر رہا ہے وہی تتاکت سیکیولر جو ہمیشہ ڈیوائیڈ کر کے اور مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کی بات کرتے تھے آپ نے کہی رامندر کی بات جو ساڑھے پانچ سو سال پرانا ویواد ہمارے دیش کا جو ہمارے دیش پر کلنک تھا وہ ختم ہوا ہندو بھی خوش ہیں مسلمان بھی خوش ہیں مسلمانوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا ہم اس کو مانیں گے جو سپریم کورٹ نے اس کا نیڑنے دیا تو مسلمانوں نے بھی سپریم کورٹ کی اس آرڈر کے آگے اپنا سر خم کیا آپ بات کرتے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ آکٹ کی سٹیزن امینڈمنٹ آکٹ میں ایک بھی پوائنٹ انٹی مسلم نہیں ہے لیکن سٹیزن امینڈمنٹ آکٹ کو لے کر کے جو دھرنے پردرشن کرائے گئے تھے مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں وہ ٹوٹل آنٹی ہندو ہوئے تھے وہ ٹوٹل آنٹی ناشنل ہوئے تھے کہہ دیا گیا آپ یہ دیکھو کہ ستر سال آپ نے کہا ستر سال کی بات نہ کرو ہم کیسے نہ کریں ستر سال کی بات ستر سال کے زخم ہے اتنی آسانی سے بھر جائیں گے ستر سال آپ نے ہمارے دیش کے مسلمانوں پر راج کیا ہے اور آج آپ ان کو اتنا بھی مضبوط نہیں بنا پائے کہ آپ کے جھوٹے پروپاگنڈا سے وہ ڈرے جا رہے ہیں کہ کوئی ان کو ان کے دیش ان کے گھر سے نکال دے گا کوئی ان کو ان کی ماں بھارتی سے علاق کر دے گا یہ ڈر آپ نے یہ آپ نے مسلمانوں کو مضبوط کی پردان کی تھی ستر سالوں میں یہ مسلمانوں کے وہ آپ نے شاسن دیا تھا یہ مسلمانوں کو آپ نے سرکشہ دی تھی کہ آج آج آزادی کے سترó پہ چھتر سال بات بھی ان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کوئی ان کو ان کے گھر سے نکال دے گا سمجھتا ہے اس بات میں کوئی دوہرائی نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس چیز کی چرچہ بھی نہیں ہوتی لیکن جو سماجک انفلوینسر چونے گئے ہیں میں سیدھا نام کوٹ کرتا ہوں آرفہ خانم شیروانی یا ان کے جیسے تھے رو پترگار جن کا میں آج سوہ کا بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا مسئلہ اتر پردیش سے جوڑا ہوا ہے وارانسی میں جو کاشی وشونات مندر ہے اس میں شاید جو گھر بریہ میں پولیس آفیسر رہیں گے ان کو ایک وشیش بھوشا جو ہے وہ پردان کی گئی ہے جو کی پوجاری جیسی ہے اور آپ کو یاد ہوگا شاید بریلی کا ہی کوئی معاملہ تھا جس میں ایک پولیس آفیسر نے داری رکھی ہوئی تھی تو ان کو نوٹس دیا گیا تھا تو وہ ان دونوں تصویروں کو کوٹ کرتی ہو کہتی ہیں میجوریٹیریان سٹیٹ یعنی کہ جو بہت سنکھک لوگ ہیں ان کے قانون چل رہے ہیں پراثم درستی میں یہ دونوں معاملیاں لگ ہیں ایک وقتی گرب گرہ کے اندر پوجا کرنے والا ہے یا گرب گرہ کے اندر رہنے والا ہے دوسرے کو سماج کے بیچ میں کارے کرنا ہے لیکن پھر بھی اس طریقے کے سندیش تو مسلم سماج میں بھیجے جا رہے ہیں دیکھیں اس طرح کے سندیش کون بھیجتا ہے وہ جو اس طرح کی استطیتیوں کو پیدا کر کے اور اپنے آپ کو لائم لائٹ میں بنائے رکھنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف ہندو اور مسلمان کی بات کر کے ایسا دکھانا چاہتے ہیں کہ بڑا مسلمانوں پہ اتیار چار ہو رہا ہے جبکہ بھارت اکلوتا ایک ایسا ملک ہے پورے وشو میں بھارت اکلوتا ایسا ایک ملک ہے کہ جہاں پر مسلمان سب سے زیادہ سرکشت سب سے زیادہ سیف اور سب سے زیادہ آرام سے رہتے ہیں بھارت اکلوتا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا ہر فرقہ بہتر فرقہ ہیں مسلمانوں میں بہتر سیکٹر ہیں مسلمانوں میں بھارت اکلوتا ایسا ملک ہے کہ جہاں پر بہتر کے بہتر سیکٹر آپ کو آزادی کے ساتھ اپنی دھارم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے پوری سرکشہ کے ساتھ اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں صرف بھارت پاکستان بھی نہیں ہے بانگلہ دیش نہیں ہے عرب نہیں ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر بہتر کے بہتر رہتے ہو لیکن بھارت میں رہتے ہیں ایسے بھارت کو آپ اس طرح کی باتیں کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کہا داڑی لے کر کے پولیس کی یونیفارم کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ داڑی رکھ کر کے کسی درگاہ کے اندر نہیں بیٹھے تھے وہ داڑی رکھ کے پولیس سٹیشن میں اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے تھے ایک ڈسپلن کو ایک یونیفارم کو فالو کرنا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ آپ گرب گرب رہ کے اندر اگر جا کر کے وہ وہاں پر پولیس کی ہوگا کرنا ہے تو دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہمارے جب پردان منطری جی گئے تھے ساؤت میں ایک مندر میں تو وہاں پر سپ جی کے جو جو جوان تھے وہ بھی سانسکرٹک یونیفارم پہن کے گئے تھے اس میں کوئی برائی نہیں اگر وہ مندر کے اندر ہیں اگر وہ مزار کے اندر ان کی ڈیوٹی ہوتی داڑی رکھے ہوتے تو ایک بار آپ ایکسکیوز دیتے لیکن پولیس سٹیشن کے اندر کی بات کو آپ گرب رہ کے اندر کی اگر بات کہہ کر کے اس کو ملا کر کے کوٹ کر رہے ہیں تو آپ کی منشاہ پر آپ کی منٹالیٹی پر سوالیاں نشان لگتا ہے کیونکہ آپ سچائی بتانے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں آپ تفرقہ بیدا کرنے کی کوشش لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں نائنٹی نائنٹی ون وزشے پاکٹ آنے کے بعد اس جتی دوسری ہو گئی ہے یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کو بھرمت کرنے کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کو ڈرانے کی بات کرتے ہیں دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں ڈراتے کیوں ہیں ابھی بیش میں آپ نے دیکھا ہوگا اسدودین اویسی نے ایک ٹویٹ کیا تھا آیودھیا میں ایک مسجد کا فوٹو کھیچ کر کے کہ چوڑی کران کے نام پہ اس مسجد کو توڑا جائے گا جائیے جا کر کے دیکھیں کیا وہ مسجد توٹی ہے روڈ چوڑی ہوئی کیا اس مسجد کو ذرا برابر بھی نقصان ہوا جائیے جا کر کے دیکھیں نہیں ہوا لیکن اسدودین اویسی صاحب نے اپنی راجنیتی کو گرمانے کے لیے ایک بار لائم لائٹ میں آنے کے لیے ایک بار مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کے شوشے کو چھوڑ دیا لیکن اسدودین اویسی صاحب ان جنگہوں پہ کیوں نہیں جاتے ہیں کہ جو مسلم محلوں میں آپ جائیے جا کر کے دیکھئے اور کتنی ہی ایسی مسجدیں ہیں جن کو توڑ توڑ کے کمپلیکس بنائے یہی نہیں زیادہ دور نہ جائیے یہاں چوک کے اندر چلے جائیے ایک بڑی مشہور لکھنو کی دکان ہے میں نام نہیں لوں گا بڑی مشہور دکان ہے دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں مہا جائیے وہ ایک مسجد کے نیچے ہی بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کو کھوڑ کھوڑ کر کے مسجد کے اندر تک جانے کہاں تک پہنچ گئے اسد الدین ویسی صاحب اس مسجد کے لئے سوال کیوں نہیں اٹھاتے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسد الدین صاحب اس مسجد کے لئے سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ جن مسجدوں کو توڑ توڑ کر کے کمپلیکس بنا لئے گئے جن مسجدوں پہ قبضہ کر دیا گیا یہی لکھنو میں آئیے میرے ساتھ آئیے میں لے کے چلوں آپ کو دکھاؤں گا سیکڑوں مسجدیں ایسی ہیں کہ جس کو مسلمانوں نے نقصان پہنچا ہے اس پہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کیونکہ وہاں راجنیتی بھی نہیں چمکے گی پلس ووڈ بینک کو چھٹکنے کا ڈر ہو جائے گا ووڈ بینک بھی چھٹک جائے گا بابری مسجد کا نام لے کر کے مسلمانوں کو بہکانے کا کام کرنا مسلمانوں کو ایک ہی دنگے میں ایک ہی الجھن میں فسا کر کے رکھنے کا کام ان کے دوارہ کیا گیا لیکن سچ بات یہ ہے کہ بھارت سے ساڑھے پانچ سال پرانا ایک کلنگ تھا ایک جھگڑا تھا جو سماپت ہوا جس کی پوزیٹیو وائیبز پورے بھارت بھر میں دیکھی گئی ہیں ہندووں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی یہ اپنے بیانوں سے اپنے شوشوں سے اپنے ٹویٹ سے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے جو ٹویٹ کر دیا کرتے ہیں ان ٹویٹ سے مسلمانوں کو بھڑکانے کی بات کرتے ہیں اور کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو پستہ کون ہے وہ غریب مسلمان کے جس کا کبھی آپ نے ادھار نہیں کیا تھا جو سڑک پہ ریڑی پٹری لگا کر کے اپنے دن بھر کی کمائی کر کے رات کو کھانا پکا کر کے گھر پہ کھاتا ہے وقف روپٹیز کی جو سکوٹنیاں ہو رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ملے گا تو مسلمانوں کو ملے گا کیونکہ جتنی وقف سمپتیوں پر ناجائز خبزیں ہیں اس کو نجات دلا کر کے ان پروپٹیز کو مسلم سماج کے ادھار کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ سوچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ادھار پردیش کی سرکار کی آپ مدرسوں کی سکریننگ کی بات کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے مدرسیں ہیں جو مسلمانوں کے نام پر سرکار سے فنڈ لے کر کے کھا رہے ہیں اور وہ مدرسیں صرف کاغذوں پہ ہیں دراتل پہ نہیں ہیں اگر ان کی سکریننگ کر کے ان کو بند کیا جائے گا تو فائدہ مسلمانوں کا ہوگا آپ نے کہا سڑک پر نماز پڑھنے کی بات یہ وہ سرکار ہے جس نے جن مسلمانوں کے سرو پر چھت نہیں تھی سڑکوں پر رہنے پر آمادہ تھے مجبور تھے ان مسلمانوں کو چھت پردان کرنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے تو مسلمانوں پر اگر یہ اتیاشار ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتیاشار کانگرس نے کیوں نہیں کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتیاشار سماج وادی پارٹی نے کیوں نہیں کیے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتیا چار ان تطاقتت نقلی جھوٹے سکیولروں نے کیوں نہیں کیے کہ جو مسلمانوں کا ووٹ لے کر کے ان کے دم پر ستہ میں آ جائے کرتے تھے سرکار بنا لیا کرتے تھے اگر یہ اتیا چار تھے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں یہ اتیا چار تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ اسی سے تو مسلمانوں کا ادھار ہو رہا ہے گنگا جمنی تحزیب کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان میں موڈی سرکار آنے کے بعد اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے اس پر کیا کمنٹ ہے شوٹ میں اس پر کمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لکھنو کی گنگا جمنی تحزیب ہے اور یہ ہمارا لکھنو ہے جس نے پورے وشو کو گنگا جمنی تحزیب سکھائی ہے گنگا جمنی تحزیب کا ویغام پورے وشو میں بھیجا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار کیا جانے کے بعد اس پر کچھ بٹا لگا ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی ہولی گزری ہے زیادہ سمیں نہیں ہوا جب یہاں سے ہمارے لکھنو سے احتحال سے ایک ہولی کا جلوس ہندو بھائی لے کر کے نکلتے ہیں اسی وکٹوریا سٹریٹ پر کے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لائن سے مسلم سماج کے لوگ ان کے ساتھ رنگ کھیل کر کے اس ہولی کے جلوس کا سواگت کرتے ہیں جب یہاں سے بھرت ملاب کا جلوس نکلتا ہے تو ہمارے ہندو مسلم ایک ہو کر کے اس بھرت ملاب کے جلوس میں چلتے ہیں مسلم بھائی جلوس کے سہیوں جگوں کے ساتھ ساتھ آگے چل رہے ہوتے ہیں جب یہاں سے رام نومی کا جلوس نکلتا ہے تو ہندو اور مسلمان سب ایک ہو کر اس میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح سے جب محرم کے کارکرم ہوتے ہیں اس میں محرم کے غم میں ہمارے ہندو بھائی شریک ہوتے ہیں عید کی خوشیوں میں ہمارے ہندو بھائی شریک ہوتے ہیں رمضان کے پروگراموں میں ہمارے ہندو بھائی شریک ہوتے ہیں یہ ہندو مسلم ایکتہ گنگا جمنی تہذیب کا جو مرکز ہے لکھنو یہی پیغام پورے وشف کو بھیجتا ہے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں امر ہے کیونکہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب لکھنو میں رہنے والے ایک ایک لکھنوی کے دل میں اور رگوں میں دوڑتی ہے آپ نے ہولی کا ذکر کر دیا اس لیے مجھے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ آسف و دولہ اور واجد علی شاہ جو یہاں کے نواب وغیرہ رہے ان کے اوپر فاگ بھی لکھے گئے ہیں یعنی کہ وہ اس شدت سے رنگ کھیلتے تھے لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہندو یوک کسی مسلم لڑکی کے ساتھ یا ان کے پریوار کے ساتھ رنگ کھیل دیتا ہے پانی ڈال دیتا ہے تو اس کو ترنت ہی انٹرنیٹ پہ جو سنسیشن والے لوگ ہیں چاہے وہ آر جی شائمہ ہو چاہے وہ آر فا خانم شیروانی ہو وہ ترنت ہی ہندو ٹیررسٹ گھوشت کر دیتی ہے مانسک روپ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیوالی اپن کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ یہ وہ لکھنو ہے جہاں ہم نے سنا ہے کہ ہندو لوگ جو ہیں ان کی محرم کی انجومن کمیٹیاز بھی ہیں تو یہ جو رنگ کھیلنے کے اوپر ہندووں کو ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے اس پر کیا کہیں دیکھئے ہمارے لکھنو میں آپ کو اس طرح کی کوئی مثال کبھی نہیں ملے گی ہمارے لکھنو میں ہمیشہ ہندو بھائیوں کو گلے لگا کر کے ہولی کا تیوار منایا ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی مسلم بھائیوں کو گلے لگا کر کے سارے تیوار منایا ہے اس طرح کی کوئی شکایت آپ کو ہمارے لکھنو میں کبھی کہیں نہیں ملے گی یہ میں آپ سے کہہ دینا دیکھیں بہت ساری جنگہوں پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گھٹنائیں ہوتی ہیں جو گھٹنائیں جو ہیں وہ قانون کے دائرے میں کئی بار صحیح نہیں ہوتی ہیں قانون کی نظر سے اگر ان کو دیکھا جائے تو اس پر جو قانونی مسئلے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے کہہ دینا کسی کو ٹرررسپ کر دینا یا اس طرح کی اگر بات کر دینا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پھر وہی والی بات ہو جائے گی کئی بار ہم کو اپنے گریبان میں بھی جھاکنا پڑتا ہے کی کیونکہ بہت ساری جنگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بڑی گیادرنگ جو ہے وہ مسلم سماج کی ہو وہاں پر بھی جو ہے اس طرح کی گھٹنائیں بہت ہو جاتی ہیں کہیں اگر تراوی کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی بھی توڑ دی جاتی ہے کسی کی غصہ آ جائے تو تو اس طرح کی چیزوں پر ایسے کوئی کمنٹ نہ کیجئے کہ کوئی آپ کے اوپر پلٹ کے کمنٹ کرے تو آپ کو برا لگے ہاں جو غیر قانونی ہے بھئی مثال کے ط طور پر اگر کوئی رنگ نہیں کھیلنا چاہ رہا ہے اس کو زبردستی اگر ہم رنگیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ غلط ہے اور اگر کوئی رنگ کھیلنا چاہ رہا ہے ہم اس کو زبردستی رنگ نہ کھیلنے دیں تو یہ بھی غلط ہے کوئی مسلمان رنگ نہیں کھیلنا چاہ رہا ہے اس پر کوئی رنگ ڈالا ہے تو غلط کر رہا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان رنگ کھیلنا چاہ رہا ہے آپ اس پر فتوہ ڈال رہے ہو کہ تم رنگ نہیں کھیل سکتے ہو کافر ہو جاؤ تو یہ بھی غل اپنا قیمتی سمیہ میں دینے کے لیے اس ویڈیو پر آپ کے جو بھی پرتکریہ ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں دھنیواد